اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افضل بسم اللہ الرحمن الرحیم معشر المؤمنین والمؤمنات اے حقن دعوتنا فرزندو اللہ تعالی ہم نے حقن دینا پیلو چھے کہ جن نحج نے رسم الخمسط الاتحار پنجتن پاک علیہ السلام ہم نے بتاوی گیا جنے اے دینی ہدایت پر آجے ہمیں چالی ریا جنے کامزن چھے تیویسمی محرم الحرام آویج تو ہم نے تے صاحب توقیر تے صاحب عز و جلال نی ذکر یاد آویج کہ جنہو اسم مبارک سیدیم و مولائی حسن فیر شہید صاحب چھے علی اللہ قدسہ ہو کہ جنہو مولائی عبداللہ ماسی چھے نے آپ شہدانی صفحے اول ما چھے اہندنی زمین پر دعوت نے پھیلا ہوا یعنی نشرو اشاعت کروا آپے اپنی نفس نے جان نے دین حق واسطے قربان کری دی دین نچھاور کری دی دی جے وقت اے مومنین آپنی ذکر خیر آویج تو ہم نے قرآن کریم نے سورة العرافی اے آیت یاد آویج کہ جیمہ رب العزت فرماویج کہ یا ایہو اللذین قذبوا بے آیاتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین قذبوا بے آیاتنا واستقبروا عنہا لَا تُفَتَّحُوا لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَانِ وَلَا يَدْخُرُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِدَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاتِ وَكَذَلِكَ نَدْزِ الْمُجْرِمِينَ آیتنا مفہوم اے چھے کہ جے لوکویں تقزیب کی دی جھکلاوی ہماری آیتوں نے اینے گھمند قریب ایسا متقبیر بنا قبرنا شکار بنا اے لوکو واسطے آسماننا دروازا نہیں کھولوا ماں آوے وَلَا يَدْخُرُونَ الْجَنَّةَ یعنی اے لوکو نئی داخل تھائیں یہاں تک کہ سوئینا ناکامہ سی اونٹ جاسے وہاں تک اے لوکو جنت میں داخل نہیں تھائیں نہیں آج مجب ہمیں مجرمین جے جنم کریج انو بدلو ہمیں آپی سون تو این اومنین مشفقین اے زمانو آپ یاد کرو کہ آٹھمی صدی حجرین و آخری زمان نے یمن مبارک ماں ہمارا سولما داعی مطلق سیدنا عبداللہ عالاللہ و قدسہونو زمان نے آپ دعوت نی تبلیغ واسطے پدھارا الگ 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 الاقاؤں ماں نے تے زمانو فیران شا بادشاہ نو ہتو عالم فازل ہتو شیعتنو جانکار ہتو نے قرآن کریم نی تلاوت انی عدد ہتی سننی مذہبنو ہتو اینا دربارنے اندر موتا موتا عالمون علماء ہتا جے وقت کے ایک دن سورت العراف میں تلاوت کرتو تو تو آ آیت سے یہ گزرو کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلَجَلْ جَمُلُوا فِي سَمِّ الْخَيَاتِ کہ آ کیوں کہ سوئنو کانو ہوئی نیمہ اونٹ گزرے وہاں تک کے پلاجے کسب کرنار چھے تکبر کرنار چھے یہ جنت میں اندر ہرگز داخل نہیں تھائی شرطے چھے کہ اونٹ نو سوئنہ کانوہ سے گزرو جوئی ہیں اونٹ گزرے یہاں تک کہ یہ لوکو جنت میں اندر داخل نہ تھائی نہیں تھائی سکے یہ لوکو جنت میں داخل تو آج ہے وقت این آیت پڑھی یہ نے سمجھوا نہ ہو کہ آ سوئنو کانو سو یا سوئنو ناکو سو یا اونٹ سو یا جنت میں داخل تھاؤو سو تو این علماء نے جمع کی دا کہ منہ تمہیں انہی تفسیر بتاؤ انہی تشریح کرو کہ اللہ تعالیٰ آیت مختلف مختلف لوکویں جواب ہو آپا جہاں ایک اے ہتو کہ اے بادشاہ تاہاں سوال ہم نے کرو چھے تو جہاں سوئنو کانو چھے اے جنت میں دروازو چھے بہن آنو تھے یہاں سے جہاں لوکو داخل تھاوا نوازتے کوشش کرسے ایک کیڑی جن تھے یہاں سے تو آنو جب لوکو داخل تھا سے پر شرط ہی چھے کہ یہ لوکو نے انہی جوت بنا و کذب نے چھوڑو پرسے یہ لوکو نے تکبر انہیں چھوڑو پرسے کہ جہاں مجب یہ لوکو داخل تھی سکسے تو آن ذکر جے وقت انہا دربار متھائی تو انہا گلے وات نہ اُتری انہا دل تشفی نہ تھائی تو اعلان کی دو کہ اے مارا وزیرو سو کوئی ہی وہ شخص اپنی سلطنت میں چھے کہ جیمنیانی تشریح کری سکے تو اے مومنین ایماسی ایک جنے کی دو کہ ہاں ایک بہرا عالم چھے اسماعیلی نے شیعہ عالم چھے علامت نحویر چھے نے گناہ حشار چھے گناہ حذق چھے گناہ ذہین نے گناہ عاقل چھے مرد مجاہد چھے مرد پرہزگار چھے مرد دیندار چھے نعمانت دار چھے ضرور منہ یقین چھے اے مارا بادشاہ تم نے ضرور جواب آپی سکسے آعیت نو بادشاہ نے حکم کرو کہ بولاؤے نہیں دربار میں اندر ہمارا سیدی حسن فیر صاحب پدھارا نے خلوت ماں لہی گیا کہ اے بادشاہ آپ جے منہ سوال کرو چھو تو سوال کرنا نیچے ہاتھ چورینے اوبارے نے جنہ سوال تھا اے اوپر ہوئی سوال کرنا تو شاگرد ہوئی نے جنہ سوال تھا اے تو اے نا استاذ نا نا علم ہوئی تو آپ نے تو مہرے نزدی باعدب تہذیب نے ساتھے نے انکسانی نے ساتھے اوبور اوپر سے نے آپ جے تخت پر بے سوٹ نے جے تخت و تاجہ پہرو چھے نے آپنا درباریو آپنا علی شانگ محل آمجبنا آپنا سپاہیو چھے وزیرو چھے درباریو چھے مدد کرنار چھے معاوینوں چھے آپ جے جاہو جلال چھے چھوڑینے آپ نے بے حد چھوڑینے مہرے نزدی اوبور اوپر سے کہ منہ تخت پر بے سارو پر سے تو اے مومنین مشفقین جے وقت آج ساملے اچھ بادشاہ تو کہت کے تماری واقع تو بلکل بجاج ہے منہ شاگت بنینے اوبور اوپر کوئی حرج نہیں تھی کوئی منہ میں انکار نہ تھی دربار نے اندر آویج اے مومنین ہمارا حسن فیر شہید صاحب تخت پر جلوان اما تھا اچھ نے بادشاہ بے حد چھوڑینے اوبور اچھ نے کہت کہ منہ آپ آئیت بھی تشریف فرماؤ تو ہمارا سیدی حسن فیر شہید صاحب کہت کہ حق نی تلاش آج مجب تھائی اے بادشاہ جب میں حق جانو جو اونٹ کتلو موتو ہوئی نے سوئی نو کانو کتلو نھانو ہوئی آپ جو اوبیلہ چھے امنا اے ماری اطاعت ماری فرما برداری نے آپیں ماری ذات میں حق جو اتلے اوبیلہ چھے تو میں گویا کہ اے سوئی نو کانو چھے ماری اطاعت سوئی نو کانو چھے مارا فرمان نے اچکو سوئی نو کانو چھے ایک اوبیلہ چھے تو آپ اونٹ نوی مثل چھے یعنی کہ آپ ماری اطاعتنا سوئی نو کانا ما آج داخل تھائی گیا آپ جنتنا حق دار چھو آپیں منہ بیعتنے میساق آپو کہے حسن فیر شاہب جے آپ فرما ہوئے صحیح چھے جے آپ فرما ہوتے حق چھے آپیں آماری التجا نے قبول کرینے آج بے حق جوڑینے حق نے قبول کروا اوبیلہ چھے تو آکے بیجو چھیک نہیں مگر سوئی نو کانا ما سی اونٹ نو داخل تھاؤ چھے نے آپ نو جنتنے اندر ایج مجب داخل تھاؤ چھے جہاں تک کہ تکبری کرنا شخص پوٹانا تکبرنے نہیں مکے تقزیب میں جوت بناوت کرنا شخص پوٹانا جوتنے نہیں مکے نے ہمیں اللہ نے آیت ہو چھے اللہ نا نبی اللہ نے آیت اللہ نا حق نا ولی جے نبی نا وسی بنے اے اللہ نے آیت اینی نسل ما سی جے ایمتِ تاہرین نے ایمتِ ابرارت آئی اینی آیت ایمتِ تاہرینی جگہ پر اینا سترنا عالم ماں سترنا دور ماں داعی اے تختِ تیبی پر بیسے نے اے دعوتِ تیبی اے سمال اے بھی اللہ نا آیت نے ہمیں تو رضاکار چھے ہمارا داعینا جے یمن ماں چھے نے آجے میں تمہارے نزدیک بیسے لو چھے تو اینی دعوت طرف تم نے پکاری بولا بھی رو چھے نے تم نے اے دعوت ماں داخل کری رو چھے تو اے بادشاہ سلامت آجے تم نے مبارک باڑی آ پوچھ کہ تمام چیز تمہیں چھوڑی نے تمہارا ذہن ماں تمہیں کوئی قبر کے تکبری کے گھمن نالاوا مگر مارے نزدیک بے حد چھوڑی نے اوباریا تو تمہیں آجے جنتنا حقدار اے بادشاہ بنی گیا آئیت نے تفسیر و تعبیل ہے جے چھے کہ بہو مشکل چھے حقنا صاحب نے اطاعت کرو بہو مشکل چھے صحیح راہ پر چالکو بہو مشکل چھے سرات و مستقیم نے اختیار کرو بہو مشکل چھے قرآن کریم نہ حق نے جانو نہیں تعبیل نے جانو نہیں بہو محل چھے نہ بہو مشکل چھے مگر آپ واسے تمام چیز آسان تھے گئی کیونکہ آپیں مارا حد نے نیچے آپنو حد مکین ہے منہ اہد پیمان نے میسا قابل ہو چھے نہق نہیں دعوت نہ آپ پیرو بنینے آہ سرات و مستقیم پر آجے مارا حد پر آپ گامزن تھی چکے راچے بادشاہ اے مومنی مشفقین سیدی حسن فیر شہید صاحب نے قدم پر پڑی جائے میسا قابل نے دین حق نے اندر شامل تھے جائے جتلا بڑھا دربار یہ ہوئی آمین آمین پکاری نے استقبال کرے بادشاہ نو سیدی حسن فیر شہید صاحب نے تخت پرسی باعزت اتارے اتنے دربار نے اندر عالی مقام بادشاہ پر اتنے اعلان کرے کہ آجے مارا دن نے تشفیت ہے کہ ہاں اونٹ سو کہ سوئی نو ناکوسو کہ جنت ما داخل نو تھاووسو اللہ نے تقزیب کرنا رکون ہوئی اللہ تعالی نے آیتوں نے بھولینے خودنی ذات پر تکبولی کرنا رکون ہوئی آجے منہ تمام چیز سے تشفیت ہے گئی اللہ تعالی آجے مولائی آواز اینا حق پر منہ ایمان سے مشرف کی دو نحق نی دعوت ما منہ شامل کی دو اے مومنین آج مجھا حسن فیر شہید صاحب دربار نینڈر سے رخصت لیج بادشاہ مومن بنی جائے اے مومنین گنا متعصبین ہوئی دل نینڈر کینوں دل نینڈر حقنا ولینی دشمنی راکنار ہوئی دل نینڈر کعواس راکنار ہوئی بھڑکاویچ لوگوں نے یہ وہ گروہ نے تیار کرے تو جے وقت ہمارا مولائی جنرل نینڈر سے گزرتا ہوئی جا اپنا اصحابوں نے ساتھے تو آہ بڑھا جتلا متعصبین نے کعواس راکنار ہوئی انہیں سے آپ بڑھو برداشت نہ تھو کہ بادشاہ آہوں جب تعریف کرے ایک بہران ایک اسماعیلی عالم نہیں شیعہ عالم نہیں آہوں جب تعریف کرے شیعہ بنی جائے آج چیز اے لوگوں نے دلے نہ اتری حملو کراو تیرو مارا بھلا مارا دیزا مارا میں حق نہیں رہنے اندر سیدی حسن فیر شہید صاحب اے جگہ پر شہید تھایا پھولوں اور ڈھگلوں بنی گئے ہو آجے ہمیں دین معلومہ جہیے چھے جگہ پر جہیے چھے تو آپنا عالی شان روزہ بنے لا چھے حضور پرنور سیدنا ابو مولانا حاتیم زکیو الدین صاحب اپنی زیارت پر آستے چھے تشریف لئی گیا مومنین پر بھی واجب چھے کہ مزار اقدس جے ہمارا مولائی صاحب نا چھے اے ہماری حجت روائی نا ہماری مشکل کشانا ملجا چھے ممبا چھے مومنین نے ہمارا مولائی نا مزار اقدس نے روزہ حسن ہیامہ جہی نے جبین نے جھکاوی نے سر نے جھکاوی نے انہیں وسیلہ بناوی نے واسطہ بناوی نے اللہ نے باہرگاہ ہمیں دعا کروی جو ہی ہیں دین و دنیا نے امید پوری تھائی ہر حجت پوری تھائی اللہ تعالی مومنین نے عزت بخشے مومنین نے بلند اقبال کرے کہ آپنا زیارت مبارکہ سے مشرف تھائی نے آپ نے نعمل واسطہ بناوی نے ہماری دین بھی آپ مولائی صاحبنا وسیلہ سے بہتر کرے ہمارو دین بھی بہتر کرے ہماری دنیا بھی بہتر کرے اللہ تعالی آپنا وسیلہ تھی تمام مومنین نے امید پوری کرے نے حضور پرنور نی عمر شریف نے الہ یوم القیامہ طول کرینے حضور عالی نی شفقت نو سائو جماعت علویہ برقائم و دائم راکھے حضرت حسنیہ نے اندر آنا چیز نہیں دعا خیر چھے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین